ڈاکٹر ممتاز احمد خان ٹروفی سیونت اسٹیٹ لیول فوٹبال ٹورنمنٹ گلبرگا کی ٹیم نے جیتا خطاب چند پکنا کی ٹیم رنر اپ بینگنور کے قریب ہسکوٹے میں عالمین ریسیڈنچل سکول کے میدان میں ہوئے دو روزہ سٹیٹ لیول فوٹبال ٹورنمنٹ میں گلبرگا کی عالمین ٹیم نے چند پتنا کی ٹیم کو دو ایک سے شکست دیتے ہوئے ساتواں سٹیٹ لیول فوٹبال ٹورنمنٹ اپنے نام کر لیا ہے بارہ اور تیرہ اکتوبر بارہ اور تیرہ اکتوبر دوہزار چوڑیس بر اس ہفتہ اور ایتوار کھیلے گئے اس ٹورنمنٹ میں کل بارہ ٹیموں نے حصہ لیا اتر پردیش کے امروہ کی دینی مدرسے کے ٹیم کو بیسٹ ڈسیپلین ایوارڈ سے نواز آ گیا الامین ایڈیوکیشنل سوسائٹی کے چیرمن عمر اسماعیل خان کی صدارت میں ہوئے اس دو روزہ فوٹبال ٹورنمنٹ کی پرائز ڈسٹوپیشن سیرمنی میں وزیرالہ صدر آمیہ کے پولیٹیکل سیکریٹری اور ایمیل سی نصیر احمد معروف عالم دین مولانا خالد بیگ ندوی نے چیف گیسٹ کے طور پر حصہ لیا مولانا خالد بیگ ندوی نے کہا کہ صحت تنرستی کے نکتہ نظر سے مذہب اسلام سپورٹس کی کھیلکوت کی اجازت دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں رننگ گھوڑ سواری اس طرح کے مختلف مقابلوں کا احتمام کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ کمزور مومن کے مقابلے صحت مند تنرست مومن اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس فنکشن میں ایمیل سی نصیر احمد نے الامین ایڈیوکیشنل سسائٹی بینگلور مسلم سپورٹس کلپ اور علماء کرام کی جانب سے نوجوانوں میں سپورٹس کو فروق دینے کی کوششوں پر خوشی کا اظہار کیا اور حکومت کی جانب سے مینورٹی سٹوڈنٹس کے لیے شروع کی گئی سکیموں کی جانکاری دی گلبرگا سے تعلق رکھنے والے الامین ایڈیوکیشنل سسائٹی کے نائب چیرمن شیخ محمد زیاد دین نے کہا کہ پہلی مرتبہ گلبرگا ٹیم کو ڈاکٹر منتاز احمد خان ٹروفی حاصل ہوئی ہے شہر گلبرگا میں باقیدہ ڈاکٹر منتاز احمد خان فٹبال کلپ قائم کرتے ہوئے نوجوانوں کو کھیل کود کی سپورٹس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اس موقع پر الامین ایڈیوکیشنل سسائٹی کے جوائنٹ سیکریٹری افضل ابراہیم خان سید سیف اللہ جے شفی اللہ الیاس محمد پٹیل و دیگر موجود تھے ان تمام احباب نے موجودہ دور میں ایڈیوکیشن کے ساتھ سپورٹس کو فروغ دینے کی الامین ایڈیوکیشنل سسائٹی کے چیئرمن عمر اسماعیل خان کی کوششوں کی ستائش کی عمر اسماعیل خان کی ان کوششوں پر راہ تندوری کا یہ شیر صادق آتا ہے جبنوں کے ساتھ لے کر رات روشن کیجئے جبنوں کو ساتھ لے کر رات روشن کیجئے راستہ سورج کا دیکھا تو سہر ہو جائے گی جنوبی ہند نیوز ریپورٹ موسیقی 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 ایڈیوکیشنل سسائٹی انہوں نے مجھے اس پروگرام میں شامل ہونے کیلئے دعوت دی تھی بہت سالوں کے بعد یہاں پر آنے کا مخاملہ اور یہ جان کر بھی بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پر تقریباً دو سو بچے علمین کے بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رحمانی مولانا رحمانی انسٹوٹ کے دو سو بچے یہاں پر پڑھتے ہیں یہ ایک تحریک بہت سال پہلے شروع ہوئی اور اس کے بانی ڈاکٹر ممتاز احمد خان رہے اور یہ ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ ایک ویجن کے ساتھ انہوں نے تقریباً جتنا میں سمجھتا ہوں تقریباً تقریباً پچاس سال کی کوشش ہے کہ آج ہر ریاست کے ہر ظلے میں علمین مومنٹ چل رہا ہے اور ایسے ہی آج آپ کے سامنے مولانا مفتی خالد ویق صاحب بھی موجود ہیں ان کی بھی ایک تحریک ابھی مجھے آج جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ صرف کرناٹک کے اندر یا پورے ہندوستان کے باہر بھی آپ نے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے اس کو اسطلاع نہیں کی یک دین ہے اللہ تعالیٰ کے طرف سے آپ لوگوں کے لئے ایک ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو سوپی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس ذمہ داری میں بڑی مندری کے ساتھ بڑی ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ اس ذمہ داری کو آپ لوگ نبھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور آگے بڑے یہ مومنٹ انشاءاللہ اور آگے بڑے خاص کر ہمارے بچوں کے لئے تعلیم ہی ایک ایسی ایک تقریبا that is we should consider that what asset تعلیم ہی ایک بھر بڑی asset کوئی پرابرٹیز یا کوئی گھر یا کوئی تعلیم اگر پوری طور سے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں وہی ایک asset تو آج کرناطک کے اندر بھی ہم لوگوں نے کافی بڑے پیمانے کے اندر چاہے اگر بچے باہر جا کر پڑنا چاہتے ہیں تو overseas scholarship ہر سال دس لاگ روپیہ دس لاگ روپیہ کی ترحقے سے بیس لاگ روپیہ دینے کا ایک پروگرام رکھا ہے ایسے ہی scholarship pre-metric post-metric scholarship بھی مطلب تقریبا تقریبا چھے لاگ بچوں کو ملتی ہے کرناطک کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ اری وہ جاتا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حکومت کے ذریعے سے مولانا آزاد schools تقریبا ابھی اس سال کے بجٹ میں بھی ہم سو سکول کھونے کا وعدہ کیا ہے اور کام بھی چلو پہلے سے ہی ہمارے دو سو سکول چل رہے ہیں دو سو کے ساتھ ساتھ یہ کار سو سکول کھونے اس سال کے بجٹ میں ایسے ہی مرارجی دیسے سکول بھی ہے جہاں پر بچوں کو رہنے کی بھی سہولت ہوتی ہے وہاں پر بچے خود رہتے ہیں اور ان کے یونی فارم بوکس وغیرہ سارا وہاں پر اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے اس سال آئی ایس اور ای پی ایس اور کپی ایس کی ٹریننگ کے لئے حجہوز کے اندر تقریباً چار سو بچوں کا انتظام کیا ہے وہاں پر کھانا پینا اس کے ساتھ بچے چار سو بچے وہاں پر تعلیم پار رہے ہیں اور مجھے یہ کہہ کر خوشی بھی ہے کہ انہوں نے دو تین ایس 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 بچے کامیاب بھی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آگے چل کر یہ بہت بڑی کامیاب بھی ہوگی اور بہت محنت وہاں پر بھی ہو رہی ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس طریقے کا ایک انتظام کیا جائے جسے نوجوان اور خاص کر ہمارے بچے ڈرابورٹس کم کرنے کی بھی بہت بڑی تحریک چل رہی ہے ڈرابورٹس کم کرنے کیلئے بھی کوشش ہو رہی ہے ہمارے بچے جو ہے ہندوستان کے اندر اور خاص کر کرناٹک میں بھی اگر زیادہ سے زیادہ ڈرابورٹس تو وہ صرف میناریٹی سٹورنٹس کے اس کو کم کرنے کی بھی بہت بڑی کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی کامیابی ہوگی بس آج میں آپ لوگوں کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ مجھے یہاں پر آنے کے لئے اور کچھ بات کرنے کے لئے ایک موقع ملا ہے شکریہ اللہ حافظ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المسلیم وخاتم نبی محمد وآلہ 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 ماشاءاللہ ڈرکٹر ممتاز احمد خان رفی کے تحت اس وقت ایک تین دن سے دو دن سے دو دن سے ماشاءاللہ میچس چل رہے ہیں میں عام طور پر ہمارے فوٹبال پریئر سکور جتے بھی انشریق ہوتے ہیں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اس کام میں جو لوگ جیتے ہیں ان کی بھی جیت ہے اور جو ہارے ہیں وہ بھی جیتے ہیں ہار جیت رہتی ہے لیکن ہم یہ جو کام کر رہے ہیں ہیں یہ جو کھیل رہے ہیں یہ صرف کھیلنے کے لئے نہیں یہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے ہم کو اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنا ہے جتے بھی پریئر اس میں حصہ لیے ہیں یہ آپ پریز لیے ہیں کچھ لوگ نہیں لیے ہوں گے کل لیں گے انشاءاللہ آپ یہاں پر الامین میں یہاں پر بیٹھ کر اتنی محنت کر کے آپ کھلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کی کریکٹر اور پرسنالٹی کو بیٹھ کریں آپ اپنی پرسنالٹی کو اس سے ڈیولپ کریں فٹبال کھیلنے سے چیلنجنگ نیچر پیدا ہوتا ہے میں بہت دیر سے بیانچ دیکھ رہا تھا کہ پلیئر سے غلطی ہوتی ہے امپیر اگر کچھ کہتا ہے تو سب سر جھکا لیتے ہیں یہ بات جو ہے اپنے جذبات کو کسی بڑے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لینا اس کے ستہج چلنا یہ فٹبال کھیلنے کا نتیجہ ہے تو آپ اپنی زندگی کے اندر بھی اخلاق پیدا کرنا ہے اور آگے چل کر اور اچھے سے اس کو کھیلنا ہے اور یہ جو آپ کھیلے ہیں ایسا نہیں ہو کہ آپ یہاں سے جانے کے بات بکھر جائیں بلکہ آپ کی ٹیمیں بنی رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پر اور اس کو مستخل کریں گے انشاءاللہ اور اس میں کیریکٹر بلڈنگ کا کام کریں جن کوچس نے جن لوگوں نے جن ذمہ دار نے اس میں جن علماء نے ماشاءاللہ اس میں محنتیں کی ہیں وہ سارے مبارک بادی کے مستحق ہیں اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے خاص طور پر ہمارے عمر اسماعیل صاحب اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ اتنے مصروف شخصیت ہونے کے باوجود اس کام کو کام سمجھ کر دو دن سے یہ اور ان کے رفقہ جتے بھی ہیں ان سب نے یہاں پر کام کیا میں ان سب کو مبارک بادی دیتا ہوں آپ کی یہ محنت انشاءاللہ آئندہ نسل آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتائج اللہ تعالی ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے اور یہ سلسلہ جاری رکھیں دیکھنے میں آج یہ چھوٹا سا دکھ رہا ہے یہ آپ کو چار پان سال کے اندر یہ نیشنل نیول کا انشاءاللہ یہ پلیٹ فارم بنے گا انشاءاللہ اس میں آپ سب لوگ یہ کریں گے دیکھیں اسلام میں اپنے جسم کی حفاظت کرنا ہمارے لئے فرض ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن ضعیف وفی کل ان خیر جو طاقتور مؤمن ہے وہ زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے ایک کمزور مؤمن کے مقابلے میں یہ کھیل سے فائدہ کہ گھوٹ سواری کا ایوینٹ کرتے تھے اور رننگ رئیس کے ایوینٹ کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کا خیال کرنے کیلئے کہا ہے اگر ہمارے جسم کا ہم خیال کریں گے تو ہمارا ہماری روح بھی اس سے develop ہوگی اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں اسلام کے اندر اہمیت ہونے کی وجہ سے یہ سارے علماء اس میں لگے ہوئے ہیں میں امت کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کام میں لگے امت کو بنانے کی نیت سے نہیں امت کو بنانے کی نیت الحمدلللہ یہ سارے چیزیں جو ہے اس میں اللہ کی مرجی شامل تھی الحمدلللہ ڈاکٹر امت آمد خان صاحب کی دعائیں ہمارے ساتھ تھے اور انہی کے نام سے ہم نے گلبر کا ڈسٹک میں ہمارے پورے بچے انتجاز سے ہمارا شویب بہت ہنار کوچ اور کیپٹن اور اس کے ساتھ کی پورے بچے بہت بھارک بات کے خائل ہیں اور میں خاص طور پہ ہمارے اسمائل خاص ہمارے بہت مشکور اور ممنوع ہوں انہوں نے ہم کو بلا کے ہاں پہ ہمارے کھانے کا رہنے کا پورا کا انتظام کیا اسی طرح سارے جو جو ٹورنمنٹ اور جس منا ہے اور اگر چمپئن منا شکریہ جایہ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی